اے ایمان والو تم پر بھی روضہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا تاکہ تمہارے سے تقویٰ پردہ ہو جائے تقویٰ کیسے کہتے ہیں لفظ بھی معنی ہے بچنا گناہ سے بچنا حرام کام سے بچنا حرام چیز کھانے سے بچنا حرام خوری سے بچنا حرام کاری سے بچنا بچنا وقا یقی کے معنی ہے بچانا وقینا عذاب النار ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے تو وقا یقی بچانا اتقا یا تقوی بچنا خود بچنا تاکہ تم بچ سکو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گناہوں کی اتقاب سے بچو حرام خوری سے بچو اس لیے تمہارے اوپر روضہ فرض کیا گیا ہے اب اس کی حکمت کو سمجھئے دیکھئے ایک ہے ہماری خودی ہماری انا جب میں کہتا ہوں میں میں سے مرات جائے یہ ہاتھ میرا ہے یہ پاؤں میرے ہیں یہ آنکھیں میرے ہیں یہ سر میرا ہے یہ جسم میں میں کون ہوں میں کی حقیقت نرا مختلف ہے انا خودی ایک ہے ہمارا حیوانی وجود اس حیوانی وجود میں وہی سارے تقاضی موجود ہیں جو حیوانات کے اندر ہیں ہر اہوان کھانا جو ہے اسے چاہیے انسان کو بھی چاہیے ہر اہوان میں نسل کشی کے لیے شہوت کا مادہ ہے ہمارے اندر بھی ہے ہر اہوان کو کوئی نہ کوئی کوئی گھوصلہ ہو کوئی بھٹ ہو کوئی جگہ چاہیے رہنے کے لیے آرام کرنے کے لیے ہمارے بھی چاہیے تو ہیوانی تقاضی ہمارے جو ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں ان کے لیے کہا ہے فرائیڈ نے لفظ استعمال کیا ایڈیا لیبیڈو یہ ایڈیا لیبیڈو بہت موزور ہے بھوک لگتی ہے تو انسان کہتا ہے کچھ بھی ملے کھانے کو حلال بھی رہے حرام ملے کھاؤ شہوت کا جذبہ جب جاگ اٹھتا ہے برنگیختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ تو کہتا ہے تسکین ہونی چاہیے بری شہوت کی جائز نجائز حلال حرام صحیح خلط سب چھوڑو اس کے اس کے لیے کنٹرول پیدا کرنا ضبط نفس کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں نفس آپ پر حاوی نہ ہو جائے جو اس کا حکم دے جو بھی وہ حکم دے آپ اس کی پیروی کریں نہیں نفس کو اپنے قابل میں رکھیں اپنی برزی کے مطابق اسے چلائیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھوڑا ہے اور ایک سوار ہے اس پر اب اگر گھوڑا موزور ہے طاقتور ہے اور سوار بچارہ کمزور ہے تو کیا ہوگا گھوڑا کہیں پٹک دے گا اس کو کہیں کسی کھائی میں پھیکے گا یا کچھ اور کرے گا لیکن اگر سوار بھی طاقتور ہے اور اس نے گھوڑے کو دبایا ہوا اپنے دوروں رانوں کے درمیان گھوڑا محسوس کر رہا ہے کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ جاندار ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا سوار کی مرضی کی مطابق سلے گا ذرا سا اشارہ ہوگا اسی طرح ہمارا یہ نفس ہے یہ ہیوانی وجود جو ہے یہ گھوڑے کے معنی سے اور ہماری انا یا ہماری خودی یا ہماری سلف یہ اس پر سوار ہے اگر سلف کمزور ہے گھوڑا طاقتور ہے تو انسان کی ہلاکت بربادی ہے تباہی ہے نفس حاکم ہو گیا نفس امارہ کے ہم غلام بن گئے تباہی اور بربادی ہو گئے ہاں اگر آپ کی انا مضبوط ہے آپ کی خودی طاقت پر ہے آپ کی سلف جو ہے اس کے در طاقت ہے تو یہ ہیوانی وجود اب آپ کے کام آئے گا گھوڑا جیسے آپ کو آپ کے برضی کے مطابع لے کر جائے گا بندزر تک پہنچائے گا ایسے اس ہیوانی وجود کو استعمال کر کے آپ بیٹیاں کمائیں گے خیرات حسنات اللہ کو رازی کرنے کے لیے کام کریں گے اس ہاتھ کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے ان تانگوں کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے اس زبان کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے تو یہ ہے اگر آپ کا کنٹرول نفس پر ہے اس کا نام ہے ضبط نفس اور یہاں میں تھوڑا سے اشارہ کر دوں کہ ایک اور نفس بھی آتا ہے نفس کشی ہے نفس کو مار دے رہا انگریزی میں اس کے لیے نفس ہے سیلف انیہیلیشن ایک ضبط نفس ہے سیلف کنٹرول ایک نفس کشی ہے سیلف انیہیلیشن یہ سیلف انیہیلیشن اسلام میں پسند دینا نہیں ہے نفس کو کجلو وقت گھوڑے کو مارو نہیں یہ تو کام کی شئے ہے بس گھوڑے پر قوت حاصل کرو گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں رکھو ورنہ نفس کا بھی حق ہے گھوڑے کو بھی دانا پانی ڈالتے ہو کی نہیں تمہارے نفس کا بھی حق ہے تم پر تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تم پر تمہارے جو ملنے کے لیے لوگ آئیں ملاقاتی ہوں زیارت کرنے پر ان کا بھی حق ہے اس نفس کا بھی حق ہے اس نفس کا بھی حق اسے ادا کرو لیکن حلال حرام نہیں یہ حرام اور حلال کے فرق کے لیے ضبط کی ضرورت ہے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کنٹرول کے لیے روزے کی ایک مشقق کہلیں یا مشق کہلیں یہ مشق ہے کہ آپ نے سال میں یہ تیس دن یا انتیس دن میں شریر بھوک کے باوجود حلال چیز بھی نہیں کھائی کھانا موجود ہے شریر پیاس ہے فرض کیجئے کہ آپ این دوپہر میں دفتر سے یا کہیں کالج سے آپ آئے ہیں اور گھر پہنچے ہیں تو شریر پیاس کی وجہ سے جب وہ موسم آ جائے گا جون کا اور مئی کے روزے جو ہیں تو ابتہ معلوم ہوگا کہ روزہ کہتے کس ہیں ابھی تو ہم کچھ دنوں سے عادی ہو گئے ہیں سردی میں روزے تھے روزہ کچھ کہتا ہی نہیں تھا ابھی طرح ہے کچھ تھوڑا سا رنگ دکھا رہا ہے لیکن اکتوبر کا مہینہ ہے اس میں وہ گرمی تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت روزہ ہو تو گلے کے اندر کاٹے پڑے ہوئے ہوگے پیاس کے وجہ سے اور گھر میں پہنچے ہیں تو معلوم ہے پانی موجود ہے فریج موجود ہے پھنڈا پانی موجود ہے برفاب اور بھی ڈرنکس موجود ہیں روح افضہ کی بوتل رکھی ہوئی ہے نہیں پیر کیوں اللہ کی اجازت نہیں ہے یہ مشق آپ تیس دن کریں گے تو اس سے توقع ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بقیہ گیارہ مہینے حرام تو نہ کھائیں ایک مہینے حلال بھی نہیں کھایا اللہ کی حکم کی وجہ سے تو حرام اللہ نے کیا ہے اللہ کی حکم ہے یارہ مہینے یہ تقوی پیدا ہو جانا چاہیے یہ طاقت تمہارے در پیدا ہونی چاہیے یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ حرام میں مومت مارو حرام سے اجتناب کھا یہی وجہ دیکھئے کڑوی بات آپ کو صلاح رہا ہوں فرض کیجئے ہیں دوزے کی حالت میں آپ حرام کام کر رہے ہیں کھانا تو نہیں کھا رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں سودی کاروبار کر رہے ہیں حرام کام مشوت لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں حرام کام این روزے میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ روضہ بے معنی ہے صرف کھانا پیزا چھوڑ دیا روضہ تو نہیں رکھا یہ روضہ تو نہیں حضور کی دو حدیثیں آپ کو صلاح رہا ہوں مَن لَم يَدَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَبَلَ بِهِ جی شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا فَلَيْسَ لِلَهِ حَاجَتُنَّ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا این حاضر کے سوم میں یہ سوم نہیں ہے فاقہ ہے تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا بس حضور نہیں نہ اس میں روضے کی حقبت پوری ہوگی نہ روضے کی غرض و غائط پوری ہوگی نہ روضے کی برکات روضے کی انواری سے پیدا ہوں گے بلکہ بس یہ ہے کہ آپ نے دن بر میں فاقہ رکھا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس طرح ایک اور حضیث میں آتا ہے کم من سائی من لیسا من سیابہی للجور کتنے ہی روضہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے روضے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں موہ کاراہ بس موہ بند کیے رکھا باقی روضہ نہیں تھا وہ جب این روضے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹے عمل کے اوپر جھوٹے کاروبار پر عمل کر رہا ہے تو یہ روضہ نہیں ہے تو روضے میں کھانا اور پینہ صرف یہ تر کرنا نہیں ہے بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ فرض کیجئے کہ کوشنہ سے آپ سے جھگڑ رہا ہے غالب قروج پہ اتر آیا ہے تم یہ کہو کہ بھائی میں اس وقت کچھ نہیں کہا سکتا میں روضے سے ہوں میں اس وقت تمہاری بات پر جواب دینے سکتا میں روضے سے ہوں یہ بھی گویا کہ روضے کے تقادوں میں سے جھگڑا نہ کیا جائے لوگوں سے لڑا نہ جائے گالم دلوچ نہ کی جائے یہ بھی روضے کے تقادوں میں سے تو روضہ رکھا جائے پورے آداب کے ساتھ تو اس سے ترخوا پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی شن نہیں تو یہ ہے گویا کہ اولین سطح پر روضے کے حکمت اب آئیے اگلی منزل کچھ عرصے کے بعد پھر رمضان کے روضے فرض کر دئیے گئے رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن ناظر ہوا اور قرآن کیا ہے لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت اور حق